فتنوں سے بچنا کیسے ہیں؟ یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اطلع شور سے نوازا ہے اور ان فتنوں سے بچنے کا سب سے اچھا اور سب سے حصیم ذریعہ جو ہے وہ علم ہے علم کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی فضل کے ذریعے ان فتنوں سے بچانے سکتا ہے جو فتنے ہمارے اتریب ہیں آج میں جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی دن بھتیر ایک ایک سال کر کے وہ بڑھتی رہی ہے کہنے لیچے گھٹ بھی نہیں گھٹ اس لیے رہی ہے کہ آپ کی زندگی کا حصہ کم ہو رہا ہے مثال کی طور پر اگر آپ جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں ستر سال کی زندگی لکھی ہے تو ستر سال کی زندگی میں اگر آپ کے پانس سال گھدر گئے تو بچی کتنی ہے پانس سال بھڑے لیں دس سال ختم ہو گئے تو بچ گئی ساٹھ سال اسی طرح سے زندگی کے ایک ایک سال کب ہوتے 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 وہ انسان موتے پری پہنچا جاتا ہے اور کچھ رمیہ ایسے ہیں زندگی کے جن لگوں میں پہنچنے کے بعد اب انسان کا بارگاہی الہی کے ادھر تکل نہیں کیا جاتا ہے وہ بہانہ کرے یا کوئی مجبوری کینا ہے تو اس بہانے اور مجبوری کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قبولیت حاصل نہیں ہوگی وجہ کی ہوتی ہے ایک بہت لنگے ٹائپ تک اس نے اپنی زندگی گزاری ایک کافی پرسہ اس نے لوگوں کے بیس میں اپنا گزارا تھا اور گزارنے کے بعد اب جب بڑھاپے میں پہنچنا ہے تو بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد اگر وہ افسوس کرے یا اس بات پر اس کو فکر ہو کہ مجھے اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہے تو میں بڑھاپے میں انسان توبہ کر ہی لیتا ہے مسجد آنے ہی لگتا ہے اس نے کچھ پڑھنے ہی لگتا ہے ایسا جو بڑھا ہے وہ جوانی کا ہے نماز ہے جبکہ بڑھاپے میں پوری طاقتہ ہوتا ہے پوری بہت باقی ہوتی ہے اس وقت رکو اور بیساری سجدے ملے جائے جو بڑھا ہے وہ پڑھاپے میں فیرمی آتا ہے کہ آپ کی روشنی بہت دیت ہو اس روشنی سے تھوڑی سی بھی روشنی اگر محصر ہو جائے دنیا بھی تو آپ قرار پڑھنے ہو بغیر کسی سبب کے آپ قرار پڑھنے لگیں طاقت اتنی ہو کی فجر کی نماز پڑھنے میں کوئی دکت نہ ہو تو ایسی جو جوانی جس میں عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت رضا حضور علیہ السلام کی بہت خوشی ہے ایسی جوانی کو گزار گزار کے گزار گزار کے ایک ایک دن کر کے ایک ایک سال کر کے اس کو بڑھاپے تک لے جاتے ہیں اور مجیدوں کی قریب اور آنے سے ہم قاسد اور بڑھاپے جوانی جوانی ہے تو کہتے کہ یہ آئے اب چلا جائے مجید یہ کر لیا وہ کر لیا ہم نے یہاں آم لیا وہ دیکھ لیا شادی کر لی بودیوں کی شادی کر لی اب مسجد کر لیا جائے ایسے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر اس وقت مسجد میں آئے ہیں جبکہ پھوری زندگی کو گناہوں میں لپت کر لیا ہوں جبکہ گناہ کرنے کی بدن میں طاقت بھی رہی ہو اور اس وقت ہم گناہوں سے توبہ نہ کیے اس وقت ہم ہم چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ مزہ اور وہ چاشنی اور وہ ممکولی ہے کچھ اور ہوتی مگر ہاتھ بڑھا پا ہے کہ دھنگ سے رکو نہیں ہو پائے گا دھنگ سے قرآن جو اوراک ہیں وہ بھی نہ دیکھ سکیں گے دھنگ سے انسان اپنی زباد کو بھی نہ چلا پائے گا زباد میں لکنت آ جائے ایسے موقع پیام پھوٹے پھوٹے الخات میں آتے ہیں ایسے موقع پھوٹے دھنگ سے آتے ہیں دیکھیں حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لئے کچھ پاکی نہیں چھوڑتا کہ اس کی عمر مؤثر کرتا ہے یہاں تک کی وہ ساٹھ سال تک پہنچ جائے یہاں تک کی وہ ساٹھ سال تک پہنچ جائے اب دلے کی اس کے متعلق شرع حدیث میں اس حدیث کے تحت میں کیا کیا فرمایا اب وہ دیکھیں کی ایک شرع حدیث نے فرمایا کہ حدیث کا معنی بیار کر جو فرماتے ہیں کہ یعنی جب اسے اتنی قدر تک محلت دیتا ہے تو اس کے لئے کوئی قدر نہیں چھوڑتا اور آدھر رجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص قدر کے انتہائی منحلے پہ پہنچ جائے قدر پاکی نہ چھوڑنے کا معنی ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ آنی اس وقت میں اللہ حضرت البندے کا قدر قبول نہیں فرماتا اب اسے چاہیے کہ استغفار کریں توبہ کر اللہ کی بارگام میں آئے استغفار کریں توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا ہے استغفار کریں تاں تو فرما برداری اپنا ہے اور مکمبر طور پر آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے کیونکہ اب اس کے پاس اللہ حضرت بیش کرنے کے لئے کوئی قدر نہیں گا اللہ کی بارگام میں بیش کرنے کے لئے کوئی قدر نہیں گا اللہ حضرت نے اسے اتنی لمبی عمر اور عبادت پر قوت دی کہ اللہ کے پاس اللہ حضرت بیش کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی قدر نہیں ہوا اللہ حضرت نے اسے اتنی لمبی عمر اور عبادت پر قوت دی لیکن وہ پھر بھی فرما برداری کی طرف نہ آئے گا تو اب اس کا کوئی قدر قبول نہیں فرمائے گا جب اللہ حضرت نے محلت دی ایک وقت دیا ٹائٹ دیا اس میں اگر مارگام نہیں آئے گا تو اللہ حضرت کوئی قدر قبول نہیں فرمائے گا یعنی اب وہ یہ قدر نہیں کر سکتا اگر کجھے محلت ملتی تو اس میں احکامِ الٰہی بجانتا جب تمام قدر میں قدرت کے باوجود عبادت ترک کرتا رہا تو اب اس قدر میں اس کے پاس کوئی قدر نہیں بچا اب اسے چاہیے کہ ستقف آگے بڑھاپے کے بعد صرف اور صرف وہ اگر امید بچتی ہے انسان کے پاس وہ صرف اور صرف موت ہے بچپن میں امید ہوتی ہے کہ انسان جواب ہو جائے گیا جوانی میں امید ہوتی ہے کہ چالیس سال تک پہنچے گئے اور چاریس سال کے بعد امید آتی ہے کہ اب بڑھاپا بھی آیا ہے مگر بڑھاپے میں اس کے پاس کوئی امید اپنی رہتی تھا صرف اور صرف موت ضرور پر مٹھا دیا ہے تو بڑھاپے کے بعد فقط موت ہے مصاصرِ شکیر محدیثِ قبیر حکیم الامت مستی عبدیار خان نہیں امید آتی ہے کہ اس عبارت کے دو مانے ایک یہ کہ آدھا کے مانے ہیں قضل دور کر دیتا ہے یعنی باب افاق کا حمزہ ہے سر کے لئے تب مطلب یہ ہوگا کہ بچپن اور جوانی کے لفلت کا قضل سنا جا سکے گا بچپن میں جوانی کا قضل سنا جا سکے گا مگر جو بڑھاپے میں اللہ تعالی کی طرف رجوع نہ کرے گا اس کا عذر قبول نہ ہوگا کیونکہ بچپن میں جوانی کی امید تھی جوانی میں بڑھاپے میں اب بڑھاپے میں سوا موت کے اور کس چیز کا انتظار اگر اب بھی عبادت نہ کرے تو سزا کے قابل ہے اس کا کوئی بہانہ قابل سننے کے قابل نہیں ہے کوئی بہانہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سننے کے قابل نہیں ہے اور ایسے موقفت انسان کے سر پر موت مڑھا دی یہاں تک کہ اللہ کی طرف رجوع قابل ہے اور جوانی میں رجوع اللہ پیغمبری شہبہ تھا تیمید ہے کہ حضرت سیدنا ابو غریر حضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوائے کہ میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر سالوں کے درمیان ہیں ساٹھ اور ستر سالوں کے درمیان بہت تھوڑے لوگ اس سے اوپر عمر پاتے ہیں اللہ حافظ انسان ساٹھ سال تک قبی رہتا ہے اس کے پاس نسل اور بڑاپا شروع ہو جاتا ہے عمر میں اللہ تعالیٰ اس کے تمام قدر کا قابل قبول کر لیتا ہے اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس کے تمام قدر کا قبول کر لیتا ہے کیونکہ انہیں قلوب سے ساٹھ سال تک کافی وقت ہے جس میں وہ سوچ بچار کر سکتا ہے جوانی میں اس کے پاس اتنا ہوش اتنا وقت اتنی عقل آجات رہتی ہے کہ وہ اس کو مرمے سوچ سکتا ہے غور فکر کر سکتا ہے غور فکر کے بعد وہ اپنے آپ کو مسجد میں لاکر کھڑا کر سکتا ہے اور جن اس نصیبوں میں جوانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف کیا عبادت کی اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ حقامِ علاہی میں صرف کیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہام دیرکھا ہوا ہے کہ اگر وہ صرف جوانی میں عبادت کرتے 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 پڑھا پہ تک پہنچا ہے اور پڑھا پہ میں اگر کوئی عمل ان کا کمزور پڑھتا ہے اور خوب عبادت اس طرح بھی کرتے جو جوانی میں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت کا ثواب بڑھاپے میں بھی عطا فرمائے بڑھاپے میں بھی یہ اینہاں دیا جائے گا کیونکہ جن کی جوانی پاک رہے ہیں جو اپنی جوانی میں خوب عبادت کیے ہیں جو اپنی جوانی میں، گلیوں میں، لکڑوں میں، چونہوں میں، برداوں میں، میلوں میں جا کر کے اپنی آنکھوں کو آوانہ نہ بنائیں گا وہ جو پڑھاپے تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اینہاں دے گا کہ وہ جوانی کی عبادت کا جو ثواب ہے جو مزا، جو رضا، جو خوشی جوانی کی عبادت میں جو قبولیت کو حاصل ہے اسی عبادت کے سمرے میں اللہ تعالیٰ کو بڑھاتے کی تھوڑی بہت عبادت بھی قبول کریں اور جوانی بہت عبادت کا سواب عطا فرمائیں یہ ہاں اب سخت یہ ہے کہ ہمیں کرنا جائے جائے آخر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مجید آتے بھی ہیں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مجید نہیں آتے بچے کچھ اگر کسی ہوتا کچھ اگر مجید آتے ہیں تو والدین رہ جاتے ہیں والدین آتے ہیں بچے سنتے رہے ہیں شعور اگر مجید نکا رہے ہیں تو بیوی سو رہی ہے اور بیوی اگر جا رہے ہیں نماز کے لئے پابت ہے تو شعور سو رہا ہے اگر یہ سارا نظام اس طرح سے بن جائے کی ہر کے سارے فرق شریعت کے پابت ہو جائے ہیں شریعت پر عمل کرنے والے ہو جائے ہیں کہ جس طرح سے شعور اگر نماز کے لئے ہیں تو وضو کریں وضو کر کے کچھ چلوں میں پانی لائے جائے ہیں اور بیوی کی چہرے میں ماتیں بیوی بھی اٹھ جائے ہیں اسی عذاب کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور جب نماز کے لئے وہ صلح پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لئے ایسے موقع پر جوش پہ آتے ہیں اور پھر وہ دھر کے مالے سے نماز کے لئے مجید تک چلیں اور بچوں کو مجید تک لائے ہیں تو پھر اس پورے گر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہوتی ہیں جیسا کی روایتوں سے بات ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض موقعوں میں بعض عبادتوں پر اس خاص اللہ کی عبادتیں جس عبادت سے اللہ تعالیٰ ناظر جاتا ہے اس عبادتوں کو کبھی کبھی یہ کی بنات فرماتا ہے اس گھر پر اس بردے پر اللہ تعالیٰ سکون اور اتمنار نہ تصاماتا ہے پورے گھر میں سکون آجاتا ہے اتمنار جاتا ہے بے چین کو آپ دور دور تک نہیں رہتے ہیں وجہ ہوتی ہے کہ پورا کا شریعہ کا پابند ہو جاتا ہے تو ہمیں دوران کو اس چیز پر بھیان دینا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کس طرح پڑھیں کیونکہ قرآن پڑھنا بہت بڑی بات ہے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے تردیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے نہیں پڑھیں گے غلط پڑھیں گے نہیں سیکھیں گے تو پڑھنا جو ثواب ہے بجائے ثواب کی قناہ رکھا جائے دیندگی کا ایک سکرڈ اگر آپ کو یہ قسمی میں مختلع کیے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ کر کے دلاوت کر لی اور رمضان شریف نے ایک ختم کیا دو ختم کیا اور اپنے ہی بچوں سے جو بچے مدلس میں پڑھ رہے ہیں ان سے قلع پڑھا بھی قرآن ہے تو خود پڑھ کر سنا ہوئے ہیں سنایے اور سنا کر پوچھے میرے بچے میں نے کیسا پڑھا ہے تو وہ ایک طرف میں تقریباً بیس گلتیاں نکال سکتا ہے قرآن پڑھنے کا جو حق ہے جو طریقہ ہے اس طریقے پر قرآن پڑھنے کی پوری کوشش زندگی بھر اگر رہے گا زندگی بھر اگر رہے گا اور اسی کوشش کے ساتھ اگر آپ گبر جو در ہوئے تو آج تو جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھے ہیں سیکھنے میں قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھا ہے ایسے پڑھنے پر جات ہمارا کتھارا اسے دو گنا عج رتا فرمائے گا دو گنا عج رتا فرمائے گا جنہوں نے قوشش کی پڑھنے کی سیکھ لے گا اور قوشش کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوشش میں کبھی پیچھے نہیں ہتے ہیں اور قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں ایسے پڑھنے میں اللہ کا بارک اٹھانا دو گنا عج رتا فرمائے گا عمر کا کوئی حصہ آپ کو قید نہیں کرتا ہے کہ آپ شریعت مسئل ہیں عمر کے کسی حصے میں آپ کو آپ کے اوپر یہ پاپتی نہیں لگائی جاتی ہے کہ آپ قرآن نہیں سکھیں آپ تو اتنے زیادہ نظام خان کرنی کے گئے ہیں کہ مدر کو بالکان الگ ہے بچوں کا مدرسہ الگ ہے دکھان پر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے والا آپ کو دکان پڑھا کر پڑھائے گا سکھانے کے لئے شریعت بتانے کے لئے فرد دکھ سمجھانے کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ ان کے بتاتے ہیں تو ان کو مہینے کی تنخواہ بھی دے جاتے ہیں وہ تنخواہ آپ نے کی پیسے سے پہنچتے ہیں اسی لئے اس کام میں بڑا چمتا حصہ بھی لینا چاہیے اور تعامل بھی کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا ایک روپیہ یا ایک سو روپیہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے اور اسے کسی نے صحیح طریقے پر قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخصر کرنا آمنی بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے اور جب یہ قرآن پڑھنا آپ کا درست ہوگا صحیح ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا نماز پڑھیں نماز میں قرآن پڑھنا ہے نماز میں قرآن پڑھنا ہے اور جب نماز پڑھیں گے نماز میں قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے میں زیادہ سواب نماز کے در ہے اور سواب تک ہی ملے گا قرآن پڑھنا آپ کا صحیح ہوگا قرآن کو ترصیل سے پڑھنے کا حکم ہے صحیح پڑھنے کا حکم ہے اس کے مخرج کا خیال کرتے ہو پڑھنے کا حکم ہے جب اس کو صحیح طرقے سے نماز کے اندر پڑھیں گے تو اور سواب لیں گے اللہ تعالیٰ اور حضرت عطا رہا ہے تو یہ نیکیاں آپ کے لئے یہ مال اور دولت سے بڑھ کر ٹیسٹی ہے یہ بتا کیسے لئے رہا ہو کہ اس کا احساس یہاں پہ نہیں ہوگا جب آپ دنیا سے غصت ہو کر قبر گھنٹ رہیں کہ چونکہ وہاں پر پیسو کرے رہا ہوں پیسے وہ آپ کو مائنے نہیں رکھتے ہیں اس دنیا میں مائن پیسے رکھ رہے ہیں شورت مائن رہنی ہے دولت اور جائدات جو ہیں وہ مائن پیسے نیکیاں چونیاں دکھتی نہیں اس لئے نیکیوں کی اہمیت سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اور جن کو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ مسجدوں کی طرف مروح کر دے تو جیو دنیا میں یہ ساری چیزیں جو مائن رکھتی ہیں انسان کا دکت اس طرف مائن ہے جھکا ہوتا ہے چاہے وہ کامبار کتم میں فوری طور پر پھائدہ مشہ ہے پیسہ آنے لگتا ہے ڈکھتا ہے کیا پیسہ آئے تو دن لگتا ہے کوئی اور کام کرنے کا معاملہ ہو اس کا آج تو فوری طور پر دکھنے ہی لگتا ہے اس لئے دن اس طرح بہت تیجی کے ساتھ مائن کرتا ہے اسی کے بھرگس یہ سب کچھ ایک بھدک کچھیں وہ بھدک کیا ہے آپ کی سانسوں کا چلنا